تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رسفی جو گزشتہ روز خالی کے حقیقی سے جاملے تھے ان کی نماز جنازہ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ادا کر دی گئی مرہوم کی نماز جنازہ ان کے صاحبزاد علامہ ساد رسفی نے پڑھائی اس موقع پر ملک بھر سے آئے ہوئے تحریک لبیق پاکستان کے کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جنازہ سے قبل علامہ خادم حسین رسفی کی مئید ان کی رہائش کا پر کارکنوں اور اقیدت مندوں کے دیدار کے لیے رکھ دی گئی تھی یتیم خانہ چوک سے ان کے جست خاکی کو منارے پاکستان پہنچانے میں چھ گھنٹے سے زائق کا وقت لگا منارے پاکستان میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ کل رات سے ہی شروع ہو چکا تھا مرہوم کے خاندانی ذرائع نے گزشتہ روز تصدیق کی تھی کہ علامہ خادم حسین رسفی گزشتہ چند روز سے بخار میں مقتلا تھے خادم رسفی کو طبیعت بگرنے پر شیخ سائد اسپتال لے جایا گیا تہم ہسپتال انتظامیہ کے مطابق وہ اسپتال پہنچنے سے قبل ہی دم توڑ چکے تھے قبل ازین ٹی ایل پی کے اشلاس میں مرہوم علامہ خادم حسین رسفی کے بڑے صاحب زادے ساتھ رسفی کو تحریک لبائک کا امیر مقرر کیا گیا جماعت کے نئے امیر علامہ ساتھ رسفی نے حلف پر اٹھا لیا ہے نماز جنازہ سے قبل شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ساتھ رسفی نے کہا کہ ہم علامہ خادم حسین رسفی کی نصیحت پر عمل کریں گے غستاخی رسول کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور مرہوم کا مشن جاری رکھیں گے